اگر آپ کے پیچھے لگایا جائے اور آپ وہاں سے واپس پلٹے اور پھر آپ کے پیچھے انہوں نے تالیہ نہیں بجائیں دو طرف قطاریں لگ گئیں ایک راستے کے اس طرف ایک اس طرف آپ بیچ میں چل رہے تھے اور حضرت زہد رضی اللہ تعالیٰ کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف کبھی پیچھے اور کبھی آگے سے آگے کر کے پتھروں کو روکتے تھے اور وہ پتھر مارتے جا رہے تھے اس انداز سے کہ قتل تو نہ ہو کہیں قریشیوں کی اور ہماری جنگ نہ ہو جائیں لیکن یہ زخموں سے چور چور ہو جائیں آپ کا جسم چور ہو گیا آپ کے وہ مبارک تو جس کے لئے قرآن نے کہا لَا اُقْتِمُ بِحَدَ الْبَلَدْ وَاَنْتَحِلُّمْ بِحَدَ الْبَلَدْ وَبَا لِتِهُ وَلَغْمَا وَلَدْ منِ طَخْمِ کھاتا ہوں اس مکہ شہر کی اور اس لئے نہیں کہاتا ہوں کہ اس میں کعبہ ہے اس لئے نہیں کہاتا ہوں کہ اس میں مقام ابراہیم ہے اس لئے نہیں کہ اس میں صفہ اور مروہ ہے اس لئے نہیں کہ اس میں زمزم کا قوہ ہے وَانْتَحِنُّنْ بِحَادَ الْبَلَدْ اس لئے کہ آپ کے نبوت والے مبارک پون اس شہر میں لگ چکے ہیں اس لئے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں وہ مبارک پون خون سے تر ہو گئے تین مرتبہ کے لئے آتا ہے کہ آپ کی جوتی مبارک تر ہو گئی اور آپ نے ان سے خون کو باہر پھینگا ہائے ہائے اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ وہ پتھر مارتے جا رہے تھے آپ فرما رہے تھے کہ تم مجھے پتھر مارتے رہو لیکن تھوڑی دیر کے لیے میری بات تو سن لو مگر انہوں نے کہا ہم آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں آپ تین کلومیٹر آگے بڑھیں یہاں ایک باغ ہے عطبہ اور شہدہ کا ربیعہ کے دونوں بیٹوں کا باغ ہے آپ اس کے قریب آکر کے تشریف فرما ہوئے اور ابھی وہ پتھر موجود ہیں جس پر میرے آقا آپ کے آقا رحمتِ حالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیک لگائی ہے زہد بن حارسہ نے آپ کو سہارا دیا جب آپ باغ کے اندر تشریف لائے تو چونکہ وہ قریشی تو تھے خاندان کے تھے ان کو خاندانی غیرت آئی کہ ہمارے رشتدار کے ساتھ ایسا سلوک ہوا انہوں نے اپنے غلام کو بیجا عددات نامی کو کہ ان کی خبر گیری کرو اور یہ ان کو انگور دے کر کہاو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام نے انگور رکھے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو اس کو کھانا شروع فرمانا شروع کیا تو عددات ایسے دیکھنے لگا وہ نصرانی تھا وہ عیسائی تھا اس نے کہا کہ اس شہر میں تو میں نے کسی سے بسم اللہ نہیں سنی یہ بسم اللہ کہاں سے آئی آپ نے فرمایا تم کہاں کہ ہو اس نے کہا میں بغداد کے شہر نینوہ کا رہنے والا ہوں آپ نے فرمایا وہ نینوہ جس میں میرے بھائی حضرت یونس ابن مت علیہ السلام تشریف لائے تھے اس نے پوچھا آپ کیسے جانتے ہو فرمایا وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں یہ جب دے کر کے واپس لوٹا تو اس کی آقا عطبہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کائنات میں اس ذات سے بڑھ کر آج کوئی دنیا میں نہیں ہے اگر تمہیں فلا اور کامیابی چاہیے تو بس ان کو مان لو جانتے ہیں پھر یہاں سے آپ لوڑتے ہوئے وادی نخلہ میں پہنچے اور آپ نے تحجد میں قرآن کی تلاوت فرمائی اور وہ رب کعبہ کو اتنی پسند آئی کہ دو جگہ اس کے اوپر تبصرہ فرمایا ایک تو سورہ جن میں اس کا تبصرہ آیا اور دوسرے سورہ احقاف کے آخر میں وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَذَرُوهُ قَالُواً نُصِتُو فرمایا اگر تائف والے آپ کو نہیں مانتے تو نہ مانیں مکہ والے نہیں مانتے تو نہ مانیں آپ وہ دین لے کر آئے ہیں جو قیامت تک رہے گا اس کو انسان ہی نہیں اس کو جن بھی مانیں گے وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت بھیج دی انہوں نے آپ سے قرآن سنا اور انہوں نے کہا قَالُوا إِنَّا سَمِعَنَا قُرْآنَا نَاجَبَا ہم نے ایک عجیب چیز سنی ہے اور سب کے سب ایمان لے آئے آپ واپس لوٹیں مکہ مگر آپ مکہ میں جائیں کیسے پناہ کس سے لیں مکہ تو سارا دشمن ہے اور مکہ والے بسرے ہوئے ہیں کہ یہ مکہ چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں واپس آئیں تو ان کو قتل کیا جائیں آپ مکہ کے قریب میں رک گئے اور آپ نے مختلف لوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو میں مکہ میں آنا چاہتا ہوں کسی نے پناہ نہیں دی مطعم ابن عدی نے آپ کو پناہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ بذر کے موقع پر جب ان کے بیٹے جبہر ابن مطعم نے کچھ قیدیوں کو چھڑانے کی سفارش کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا اگر آج تیرا باب مطعم ابن عدی ہوتا تو میں سارے قیدیوں کو چھڑا دیتا اس لئے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا اس کے باوجود کہ وہ ہمارے دین کو نہیں مانتا تھا اس نے آپ کو پناہ دی آپ مکہ میں تشریف لے گئے تین سال آپ گزر گئے ہیں اسی طریقے سے دسمہ سال آیا ہے یہ دسمہ سال کو تو آپ نے طائف کا تفر فرمایا دوسرے سال آپ نکل گئے ہیں حج کے موقع پر لوگوں کو دعوت دینے لگے مختلف قبائل کو دعوت دی جارمے سال مدینہ المنورہ کے چھے خوش قسمتوں کی آپ سے ملاقات ہوئی اور انہوں کو اللہ نے ایمان نصیب کیا یہ چھے کے چھے خضرج قبیلے کے ہیں اس کے دوسرے سال بارہ تشریف لائے ان کو آپ نے دعوت دی انہوں نے ایمان قبول کیا اور پھر آپ نے مدینہ میں اسلام پھیلانے کے لئے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا کون مصعب ابن عمیر جہے بہت بڑے مالدار گھر کے تھے ان کی والدہ کئی کئی اونٹ بیچ کر کے ان کے لئے ایک جوڑا تیار کرتی تھی اور وہ اپنے جسم پر اتنی خوشگو لگا لیتے تھے جس سے کئی کئی لوگوں کے گھر چل سکتے تھے کئی کئی لوگوں کا خرچہ اٹھایا جا سکتا تھا لیکن دین کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے آج کپڑے نصیب نہیں تھے بٹن کی جدہ کانٹا باندھ لیا کرتے تھے وہ مصعب ابن عمیر آپ نے ان کو دین پھیلانے کے لئے انہوں نے محنت فرمائی تیسرے سال ستر لوگ ایمان لائے ستر لوگ انہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ آپ کو نصیب کرے جب آپ کنکری مارنے کے لئے جاتے ہیں تو جو پہلا جمرہ ہے اس کو آپ لوگ پہلا شیطان کہتے ہیں اس کے دائیں طرف ایک گھاٹی ہے اس گھاٹی کے اندر آدھی رات کے اندر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ فرمایا اور مختصر کر رہا ہوں اب یہاں تیہ ہو گیا کہ آپ نے مدینہ تشریف لے جانا ہے اور مدینہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے پھر آپ نے صحابہ کو اجازت دے دی اور صحابہ اکہ دکہ کر کے مدینہ کی طرف حجرت کرنے لگے کوئی چھکھو چھکھ کر کے جا رہے تھے کوئی کیسے جا رہے تھے ہاں خطاب کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے تو سب بھی اعلان فرمایا آرہ حجرت کرنے لگے تو مکہ کے لوگ حجرت کرنے والوں کو روکتے تھے اوہو حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ کو روکا اور جب روک لیا انہوں نے کہا کہ تمہیں مجھ سے چاہیے کیا مکہ کے کافروں نے کہا کہ تم یمن سے اکیلے آئے تھے تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا آج تم یہ مال کی بھوڑیاں بڑھ کر لے جا رہے ہو انہوں نے کہا کہ سارا مال تمہیں دیتا ہوں اگر تم مجھے جانے دو تو اس پر قرآن نے تفسرہ کیا وَمِنَ النَّاتِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ اُبْتِغَابَ اَرْضَاتِ اللَّهِ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو سب کچھ بیچ کر اپنا آپ خریدتے ہیں اِبْتِغَا رِضُوَانِ اللَّهِ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے یہ سحیب رضی اللہ تعالی لیکن عمر رضی اللہ تعالی کا نمبر آیا تو تلوار ہاتھ میں لی اور کمان ہاتھ میں لی ترکش لیے سیر لیے سارا تجھ لے کر ایک خانہ کعبہ کے سامنے گئے مکہ کے مشرقین بیٹھے ہوئے تھے فرمایا میں نے سنا کہ جو مدینہ جاتا ہے تم اس کو وہاں جانے سے بھی روکتے ہو مدینہ جانا تو خالہ جی کے گھر دا سب کچھ چھوڑ کر جا رہے تھے یہاں تک کہ کتنے وہ تھے جو بیوی بچے یہاں چھوڑ کر کے جا رہے تھے ماں باپ کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر جا رہے تھے صرف ایمان کو لے کر کے اپنی جان کو لے کر جا رہے تھے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو بھی ایسے ہی ہیں ان کے بھائی زیدنے خطاب بھی یہیں ان کی والدہ بھی یہیں ان کے والد بھی یہیں ان کے سارے رکھتے دار یہاں اکیلے جا رہے تھے فرمایا میں نے سنا کہ تم اکیلے کسی کو یہاں سے بھاگنے بھی نہیں دیتے ہو تو میں چاہتا ہوں آج جا رہا ہے خطاب کا بیٹا عمر اگر کسی کا دل چاہے اس کو روکنے کے لیے تو آئے ذرا میرا مقابلہ کرے دو دو ہاتھ کرتے ہیں لیکن جو آئے وہ یہ تیہ کر کے آئے کہ انشاءاللہ اس کے بچے ضرور یتیم ہوں گے اس کی گردن سلامت نہیں جائے گی اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی اور اس کی ماں اس کو روئے گی ہے کسی کی ہمت تو روکے میرا راستہ کہتے ہیں کہ سارے مکہ کے مشرقین سر کھجلا رہے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کسی کی ہمت نہیں تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وقت آ گیا حجرت کرنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپیر میں حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اب اجازت دے دی ہے یہاں سے ہجرت کرنے کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی کی زبان پر جو پہلے لفظ آیا وہ فرمایا ار رفاقہ ار رفاقہ کیا مجھے ساتھ جانے کا موقع ملے گا آپ نے فرما ہاں تم کو اللہ نے ہمارے ساتھ کر دیا ہے اور اب مکہ کے اندر حضرت ابو بکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی ہیں اور بس وہ کچھ مسلمان ہیں جو بچارے گمنام ہیں اور در کی وجہ سے جا نہیں پاتے ہیں ورنہ اب مکہ کے اندر کوئی اپنا نہیں ہے سارا کا سارا مکہ غیر اسے بھرا ہوا ہے غیر ہے کوئی اپنا نہیں اور پھر ادھر یہ پلان ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا تھا میں نے پڑھ کر سنایا قرآن نے اس پر تفسرہ کیا ہے ہمیں اللہ قرآن پہلے کی توفیق عطا فرمائے سیرت کیا ہے آج کیا صدیقہ نے فرمایا دکھری ہوئے ہیں سارے قرآن کے اندر تم پڑھو قرآن کو بس سیرت ہے اگر سورہ انفال کوئی نہ پڑھے تو غزوہِ بدر کو کیا سمجھے آلِ عمران نہ پڑھے تو غزوہِ احد کو کیا سمجھے احضاب نہ پڑھے تو غزوہِ خندق کو کیا سمجھے گا خات سمجھے گا اور سورہِ برات اگر نہ پڑھے تو آخری وقت کے غزوے کو کیا سمجھے گا سورہ انفال میں یہ تفسرہ ہے اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْلِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ فرمایا وہ کیسا منظر تھا اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا جب آپ کے لئے کفار آپ کے لئے اللہ کے نافرمان تدبیریں بنا رہے تھے پلان بنا رہے تھے کیا کیا پلان تھے کوئی کہتا تھا کہ ان کو ملک سے نکالا جائے کوئی کہتا تھا کہ ان کو قید کر دیا جائے اور دارو ندوہ میں یہ میٹنگ ہو رہی تھی آخر بعض کہتے ہیں ابو جہل نے اور بعض کہتے ہیں ایک غیر شناسہ ابو دہنے مشورہ دیا کہ سب مل کر کے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی لیا جائے اور دس آدمی ہوں یک بارگی حملہ کریں اور ان کو قتل کر دیں تاں کے بنو حاشم ان کے خون کا بدلہ بھی کسی سے نہ لے سکیں اور یہ ان کا پلان ہوا جا کر کہ آپ ان سب نے در دولت کے دائیں بائیں اور دروازے کے سامنے گھیرہ جمالیہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دوسرا نہیں ہے آپ اندر ہیں یہ باہر آ کر کے بیٹھ گئے ہیں آپ کے قتل کے ارادے سے کہ جب نکلیں گے تو آپ پر حملہ کر دیں گے اہو ادھر یہ بیٹھے ہیں ادھر میرے آقا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آبی رات کو نکلیں یہ آیتیں پڑھتے ہوئے اور مٹی کے ایک مٹھیلی اور یوں پھینگی اور ایک ایک کی آنس کے اندر پڑ گئی ایک ایک کے سر کے اندر پڑ گئی ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے حضرتِ عبو بکر کے گھر اور یہ یہاں بیٹھے ہیں اللہ فرماتا وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا فرمایا دیکھنا صاحب غالب کس کی تدبیر آتی ہے آیا ہے اللہ کی تدبیر اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اب آپ ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے پھر ابو بکر کیسے گئے اور کیوں غار سور میں گئے اور کیوں انہوں نے سارے سراخ بند کیے آقاِ مدنی پھر کس راستے سے مدینہ تشریف لے گئے اور آپ کا پیشہ کس کس نے کیا ام مابت کے گھر میں کیا پیش آیا اور مدینہ کا وہ کون سا خوش قسمت گھر تھا جس کی اندر آقاِ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے قیام کا موقع ملا میرے ایک دوست کی نات ہے اس نے کہا تھا مقدر اپنے بھی ایوب سے ہوتے آقا ہمارے بھی مہمان ہوتے یہ انشاءاللہ کل وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین